سپیٹ کی دور میں سوشل میڈیا بھی فاسٹ ہے تصویر اور ویڈیو وائرل ہونے میں یہاں دیر نہیں لگتی کچھ کو تو آپ بھی فارورڈ کرنے میں دیر نہیں لگاتے بینا یہ جانے کس تصویر یا ویڈیو کی حقیقت کیا ہے کیا یہ سچا ہے یا پھر جھوٹا کسی بھی تصویر یا ویڈیو کا فیکٹ چیک ضروری ہے ضروری اس لئے کہ بینا سورس ٹھونڈے اور سچائی جانے صحیح غلط کے نتیجے پر پہنچنا سمجھداری نہیں ایسے ہی وائرل خبروں کی ہم کرتے ہیں پڑتال اور آپ کو بتاتے ہیں اس کا پورا سچ سوشل میڈیا کے ویڈیو پلیٹ فارمز پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے پانی کے بیچ ایک ہائیوے کو بھارک کا وارٹر ہائیوے بتا کر وائرل کیا جا رہا ہے لیکن جب اس ویڈیو کا فیکٹ چیک کیا گیا تو دعوے کا سچ اور جھوٹ سامنے آ گیا سوشل میڈیا پر ہائیوے کا ایک بہت خوبصورت ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس ہائیوے کے خاص بات یہ ہے کہ یہ سمندر کے بیچوں بیچ بنا ہے اور اس کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے اس فلوٹنگ ہائیوے کے اوپر سے وہاں نکلتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں دعوے کیا جا رہا ہے کہ یہ خوبصورت ہائیوے بھارت میں بنا ہے اس ویڈیو کو ایک یوزر نے شیئر کر لکھا ہے انکریڈبل انڈیا مجھے آخرکار سب سے خوبصورت وارٹر ہائیوے مل گیا وائرل ویڈیو لوگوں کو کافی آکر شک کر رہا ہے یوزر اسے لگاتار شیئر کر رہے ہیں لیکن یہ جانے بغیر کہ کیا یہ واقعی بھارت کا ویڈیو ہے لہذا فیکچک ٹیم نے وائرل ویڈیو کی تحقیقات کرنے کی تھانی کیونکہ وائرل ویڈیو کو لے کر جو دعویٰ کیا جا رہا تھا اس کے تحت تک پہنچنا ضروری ہو گیا تھا سب سے پہلے وائرل ویڈیو کو انڈویٹ ٹول میں اپلوڈ کر کے کئی کی فریمز نکالے گئے پھر انہیں ریورس ایمیج ٹول میں اپلوڈ کر کے سرچ کیا گیا اوریجنل ویڈیو ہمیں چین کے ایک میڈیا سنسان کے فیس بک پیج پر ملا اسے دس جولائی دوہزار اکیس کو اپلوڈ کرتے ہوئے بتایا گیا یہ ویڈیو چین کے جیانگشی پرانت کا ہے جب پانی کا سر 18.67 میٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہائیوے کا ایک حصہ پانی میں مل جاتا ہے ملے انپوٹ کے ادھار پر فیکچک ٹیم نے اپنی پرطال کو جاری رکھتے ہوئے انٹرنیٹ پر سرچ کو جاری رکھا یونگوو وائٹر ہائیوے کے نام سے فیمس اس ہائیوے کا ویڈیو ہمیں یوٹیوب چینلز پر بھی ملا ایک یوٹیوب چینل پر موجود ویڈیو میں بتایا گیا کہ پویاں جھیل کے اوپر بنایا گئے روڈ کو the most beautiful road under the water کہا جاتا ہے سافے کی سوشل میڈیا پر وائٹر ہائیوے کے نام سے بارل ہو رہا ویڈیو بھارت کا نہیں بلکہ چین کے جیانکشی پرانت کے یونگو وائٹر ہائیوے کا ہے ٹیم فیکٹ چیک good news ٹوڈی سوشل میڈیا پر ایک شتگرست جھکی ہوئی بیلڈنگ کی تصویر وائرل ہو رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حال ہی میں تائیوان میں آئے بھکم کی وجہ سے بیلڈنگ کا حال ایسا ہو گیا لیکن جب اس تصویر کی پڑتال کی گئی تو کیا سچ اور چھوٹ سامنے آیا اس رپورٹ میں دیکھئے حال ہی میں تائیوان میں آئے بھوکم سے وہاں پر خاصا نکتان ہوا ہے اس کی کئی فوٹوز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر واری ہو رہے ہیں ان میں اسے ایک فوٹو شتیگرست بہو منزلہ امارت کی بھی ہے کچھ یوزرز اسے شیئر کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فوٹو تائیوان میں حال ہی میں آئے بھوکم کا ہے آئیے سچ ہے کہ ایک کے بعد ایک بھوکم کے جھٹکوں سے تائیوان ہلو تھا بھوکم کے چلتے یہاں پر کئی گھروں کو نقصان پہنچا ہے اس کے علاوہ بھوکم کے چلتے ٹرین کے کچھ ڈببوں میں بھی پلٹ جانے کی گھٹنا سامنے آئی لیکن وائرل تصویر کو لے کر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کیا باقعی میں وہ سچ ہے یہ جاننا ضروری ہو گیا تھا لہذا گڑنیوس چڑے گی فیکٹ چیک ٹیم نے وائرل تصویر کی پڑتال کو شروع کیا سب سے پہلے وائرل ٹویٹ کو دیکھا اس میں کومنز میں کئی ہزرز نے فوٹو کو پرانا بتایا یہی سے ہمیں تحقیقات کے لئے کلو بھی ملا لہذا وائرل تصویر کو گوگل ریورس ایمیج سے سرچ کیا گیا اس میں ہمیں آٹھ فروری 2018 کو ایک خبر کا لنک ملا اس میں وائرل فوٹو کا استعمال کیا گیا ہے خبر کے انصار ہوالین میں آئے بھوکم سنگھ ساتھی جانمال کا نقصان ہوا اس میں یون سوئی بیلڈنگ کی ایک طرف بھی جھکنے کی خبر ہے مطلب وائرل تصویر حال فلال کی نہیں تھی لیکن خبر کو اور فکتہ کرنے کیلئے ہم نے اپنی خوچبین کو جاری رکھا سرچ کے دوران ایک اور خبر کا لنک ملا ساتھ فروری 2018 کو چھپی خبر کے انصار بھوکم سے چار لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ دوستوں سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے یون سوئی بیلڈنگ میں بچاوکار یہ شروع کر دیا گیا ہے بھوکم کی وجہ سے بارہ منزلہ امارت ایک طرف جھک گئی خبر میں وائرل فوٹو کو بھی دیکھا جا سکتا ہے ایک اور نیوز پیپر میں آٹھ فروری 2018 کو چھپی ریپورٹ میں وائرل فوٹو کو دیکھا جا سکتا ہے اس کے مطابق حوالین میں آئے بھوکم کی وجہ سے ایک رہائشی امارت جھک گئی اس کی پہلی منزل نشٹ ہو چکی ہے شتیگرس امارت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے بچاوکار دیبوی چل رہا ہے وائرل تصویر فروری 2018 کی ہے تائیبان میں اس سمائے بھی بھوکم کی وجہ سے خاصا نقصان ہوا تھا وائرل تصویر کا حال ہی میں آئے بھوکم سے کوئی لینا دینا نہیں ٹیم فات چیک good news today